انتہائی قابل احترام پیر طریقہ در حبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شہزار صفر شاہ صاحب زیدہ مائی تو ہو دیگر مہمانہ نے گرامی قدر چونکہ میں نامات مطارف نہیں ساری لائک احتراموں جڑے رسول دی محفلے جا گیا اس نہ مالے ہو اس تو پہلے کہ میں حضرت ترجمہ کروں میں پانچ جملے پانچ تر دے پڑھنا چاہنا میرے ہاتھیں پانچ انگلیاں نے جنا تے پانچ انگلیاں نے جنا تے پانچ انگلیاں تر دے پڑھنا میں انہوں نے کھانا تسی کر دیو کھان دیو لک میں لک میں تے پانچان دا موتا جی فیران نے پانچتان کیے جنا تے اتھلینے سمجھیں مون کرے نہیں جی میرے سجے آتھے چٹھارا لیے لوگ on your right hand ہر بندہ دیکھے سجے آتھے چٹھارا ہے مرشن دوے کھو ایک تیار چٹھارا ویچ پانچوں اونگلیاں پا ترائی دو تتین پھر پانچے بولیا نہیں دو میرے ہاتھ چودہ پوٹے نے میں پڑیا لیخیا محلوی ہاں دو گولڈ میڈل ہے اینے یونیورسٹی آئی جاؤں بہتی تین تے دو پھر پانچے خبے آتھے جے ایٹی واننے آٹھ تے ایک ویچ پانچ پا چھ آسی آٹھ تے چھ چودہ ایک تے چار پھر پانچے ایک آسی چودہ پا پچانوے نو تے پانچ چودہ ایک تے چار پھر پانچے او چلیا تیرے ہتھاں تے پانچ تاندہ کبز آئے جی منکر بڑھنے ہی تے ٹنڈا ہو جائے اسٹے جانبی بولو لسن تے میرے اکتنٹیبی اور پروب آپ جی او چلیا تے پانچ تاندہ جنت نہیں اصل چکر ہورد ہے ذرائقواری آتھ کھڑے کرو میں دن ہوردہ ساں ہور کیے کائنات دا نبی آیا زمین تے سیدہ تیبہ تاہرہ ماسومہ کل خاتون جنت ایک سوال پوچھا جنہیں تیرے سجے کھب مولوی نے انہان پچھی پی پوری خدائی اس کلیدہ لکب خاتون جنت کے ہمیں تیمینو ٹیلی پھون دے تیمینو ٹیلی پھون دے سیدہ ایدہ لکب خاتون جنت ہے کیوں ہیں توجہو میں جڑی گا لگا کرنے بڑے گا اور دے نال سننا ہے اور اے اینا تو بغیر میرے نبی نے کہا بیٹا میں جنت جکفور میں کی اکھا میرے درکھیں یا بی بی نے کہا بابا کی فرما مکتوبا اللہ جبینہ اللہ جنہیں میرے سننا دے آتی ہو وہ لوکی لکھی آسی اللہ والا خد اہل ایمان محمد سجی گل تے کل میں قدرت نال محمد مولوی مسیدوں تے پہنچ لائیں گا خورانیاں گلہ تو کمیمت آئے گا ایچھے اللہ بیدہ 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 میں نے پڑھنے دو منٹ اللہ ایچھے محمد والا خد اہل ایسارِ علی خبی گل تے علی جڑے مانیوں بولو متھے تے اللہ سجی گل تے محمد خبی گل تے علی والا سکنِ حسن ٹھوٹی تے حسن نبی کی تی چپ اٹھ کے داد دیا جہاں جہاں ہزا ہوئے تھے بابا تے میرا نکاہ حسین بولے آنے دوں ایچھے اللہ جنامی پڑھے لکھے ابھی سرو کمیم بنو اس کار دے ایچھے اللہ ایچھے محمد ایچھے علی ایچھے حسن اٹھ کے داد دیں نبی نے کی تی چپ سید بی بی نے پوچھا میرا نکاہ فرمایا والا نارِ الحسین پوردی شاہ راگتے حسین لکھے آنے بولو کہ جنہوں چاہتا ہے شاہ راگتے بولو شاہ راگتے حسین لکھے آنے توجہ رہا ہے سیر زخمی بندہ بھجند ہے کانو لے جائے بندہ بھجند ہے ناک لے جائے بھجند ہے لاتکٹی جائے بھجند ہے راگ وڈی جائے آئی تھے نای فیر سمجھ اللہ محمد علی حسن حسین چلی آ اس فکر دے بھیکنا آتھ کڑا کھڑ کرتا ہے چلی آ جیڑیاں ہون رہا لی تاجد پڑتا ہے اے تے پانچ تنینے ہوئے سمجھ میرے پھٹی لگی ہے سید نجم شاہ گزرنوان پتہ اندھا پھر مالک اے آ کہ جاگ دے تو اندھا ساں جنت دی پھٹی گئی ہے اے موضوع نہیں میرا میں گوز پڑھنا ہے آج دن میں گوز بکھانا ہے سمجھانا ہے پھٹی تکی لکھے کتاب دانائی تحفظ سائل سید لکھنوالا عبد رعومناوی لکھتا ہے پانچ ستنہ جنت دے مین گیڑتے لکھیں گیا نے یہ جاگ دے تو پنجے پڑھا لا علاقہ الا اللہ پہلی ستن محمد رسول اللہ دو جی علی حبیب اللہ تری جی فاطمہ تو آمد اللہ چوتھی اللہ لے کہتا سیاں او نماز یوں خالق میں جے مالک پانچ جے ایک قدی میں نے پتا نہیں تھا میرے مگر بھی مولی دے تو انہوں نے چاہا کے جانتا ہے انہوں دس دا پانچ آن دے کینوں علم سنیا کرو مولی دیا کرو علم پانچ توجہ تی کمی دی ہوئے چوڑے دے تی سیدی ہوئے امیر دی لیکن جدو انہوں بیان دا انہوں میک اپ کر دے بولو اسے انہوں نے آج گالتے پارلر آئے لکھ لکھر پییا لیں دے دے جدو رب نے عرش بنایا پوچھ میں انہوں رب نے ہو دیتے میک اپ گادا کیتا ہاں ہاں عرش دے ان اللہ سیادہ عرشہ بے اسمائل خمساتی تیبہ یہ باہ ہاتھ کھڑا کری ہوئے قرآن میں رہ سے دے رب نے پانچ تان دے پانچ نان لکھے دے عرش ساج گیا ہوئے تینوں دس سن دیا پی عرش پانچ تان کتھے کتھے بولی دے زیادہ بولی شاہ جی ٹیم نہیں آگا میرا پننا میں ٹائم مزید گدر رہے ہیں لیکن ایک چیز مزید تھے انہوں نے سنانا پڑے لکھے پندے کابوا جائے رہے ہیں دے میرا دل کر دے کہ ایک جملہ میں بھول دیا انیس سو اک من جائج انیس سو نائنٹین فیفٹی ون روسی کان کری دا کام ہو رہے ہیں اینج مار رہے ہیں وہ گنتی تے تھلنے وہ ایک پھٹی نکھلی چودہ انچ لمی تے دس انچ چوڑی بولے نہیں جی حوالے میں دینے نے کتے لکھے ہیں پھٹی شاہ جی چودہ انچ لمی دس انچ چوڑی اس پائیاں نے انہوں صاف کر کے مائیکل جیکسن مائیکل لارڈ انہوں نے دس وڈا انہوں نے پچھنگے وڈے دیس انہیں کہا یار یہ کوئی تحریر عجیب ہے میں نو پڑھنی نہیں آؤں دی سات ملکان دے قدیم زمانہ دے مہر سات دے بھی ایک کی ہے ایپٹی دے کی لکھے ہیں انہوں نے کہا جنگے رہو گے جنگے جنگے ان میوزی میں چھڑا کھڑے ہو تے پوچھو نا لکھیا کیے شادی پڑھے ہاں لکھے دی دا دینی انہوں نے کہا نیانے ریڈ اٹ انہوں نے کہا ابرانی زبانی اے نول اسلام تی کشتی دے متھے تے پھٹی لگی سی ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھڑے کر میں آبارت پڑھا کتھے لگی سی نول اسلام تی کشتی دے متھے تے لکھیا کیے انہوں نے کہا پہلی ستر سی او میرے اللہ اپنے فضل نہ میری پاں پھاڑا ہاتھ سے تھلے ہویا میں اتر کے تھلے سیر دے آ جانا ہے دو جی لے اور جنہیں پڑھے لکھاستے آئیتے بیٹھے ہو اور یہ تیر ہولی بارٹیز محمد ایلیا شبر شبیر اور فادمہ بولے نہیں جے بولے نہیں جے لے انہوں نے کاموسیٰ بیٹھے ہویا میں ہے نبی یا اللہ بنجا دا واسطہ ہی میری بیڑی بندے لائی نارائے تکبیر نارائے رسالس نارائے تحقیر نارائے ہیدری ہیدر 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 ہید چار چیزاں بے کولو فادر کولو پاپا کولو وہ چار کڑیاں کڑیاں نے پیجا دماغ ہڈیاں تے رگاں رسول فرماندہ چار باپ اللہ چار ماں والا وال کھل گوشت تے خون چار تے چار اجیب اللہ پانچ فائل سینسز آف آرگن ہوا سے خمسہ بکنا چھونا کھانا پینا اے ہو گیا تیرہ ایک روح اللہ والا چودہ فکرہ بولا ویکھا کڑا دا دیں دیں جناجر چودہ نہ ملنے بندہ بندے دا پتر نی بندہ ہے میں یونیورسٹیوں دا پڑے ہوا جناجر چودہ نہ ملنے گھر کہو بندہ بندے دا پتر نی بندہ ہے بندے دا پتر بندے آج لے ان کی پنا میرے ٹائم دے بی منٹ گزر گیا میں یاہد اللہ فہو والمحتد بڑ پر آدھران تسی گوث لکھے ہے چھتے میں چھاڑ کے جاہوا اے دوں اگے پڑایا جے پھر میں یاہد اللہ سورہ کاف بسو اللہ بسو اللہ آج انہا بندیاں نو کر دیو میں انہا پڑے لکھے انہا سنا دا حقیقت جا سی ہے اس طرح سی آج پڑا دی مزا آن دا میں ترجمہ لگا کر ہدایت او سے نو مل دیئے جنو اللہ دا ہے سجدہ ترجمہ کر رہے ہیں فلان تاجدہ لہو ولی یا مرشدہ فرنا او دے نصیب اچھ کوئی ولی ہندہ ہے نہ مرشد ہندہ ہے نہیں چپو میں گاؤسہ لگاؤں کوچھ حرف کی ہو جائے نہیں لفظ جیڑے قرآن صرف ایک باری آیا ہے ایک باری کاؤسر پورے قرآن ایک باری اور نہیں آیا خاتم النبیین پورے قرآن ایک باری تے ولی مرشد ایک باری جمعہ بولا جو میں پانیاں اچھ کاؤسر دی میسل نہیں جو میں نبیاں ویچھ خاتم النبیین دی میسل نہیں آج میں تینو ولی مرشد دسن ہے جی دی ولیاں ویچھ مرشد نہیں بولیاں نہیں دوں علماء آداد ڈیجٹ والے علماء لکھ دینے کہ جی دی مصداق دا پتا نہ لگے ہو دے عدد کھڑ لو ولی مرشد دے عدد نے پانچ سو نبیین نجم شاہ دا پورے پاکستان چیلنج ہے اپنے اپنے مرشدان دے عدد کھڑو جی دے پانچ سو نبیین بھان جانے سمجھو او مصداق ہے دی نا پتا لگے دے میں دسانگا سید عبدالکادر جی لانے درات کھڑے گا رہے زمان اللہ گا سید عبدالکادر باپ ولو حسنی ماں ولو حسینی درات سنتا جا دو میں چونکہ کڑی بے نہیں دوڑ رہی ہے اور میں انہوں روک نہیں سکتا نمبر ماں دانائیں امم کسے مولوی کلو شجرہ سنید ماننی امم خیر امت الجبار سیدہ فاطمہ اب پیدانائیں سید عبداللہ سومی اید پابدانا ابو الجمال اید پابدانا سید محمد اید پابدانا سید محمود اید پابدانا سید عبداللہ اید پابدانا کمال الدین سید عیسی اید پابدانا سید محمد الجبار اید پابدانا امام علی بن موسیٰ مشہد والا شہنشاہ اید پابدانا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قاظمین بغداد والا اید پابدانا امام جعفر صادق جنت البقی مدینے والا اید پابدانا امام محمد باکر جنت البقی مدینے والا اید پابدانا سید سجاد زین و لابدین بقی مدینہ والا عید بابدانہ والی کربلا سید شہدہ جنت سردار امام حسین علیہ السلام کربلا عراق والا عید بابدانہ ابو العائمہ امام العالیہ حیدر کررار شیر خدا علیہ المرتضی نجف عراق والا ہونو الٹی نہ آئے عید بابدانہ شیخ العرب موسن مصطفی سیدنا ابو طالب اب بگداد والا مرشد سکا دوت رہی ابو طالب دا بولیا نہیں 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 جاسنی آئی اب بیدانہ سید ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست شجرہ ٹڑتا جارہے ہیں مجھوں کہنے پڑھنا لیٹ ہو رہے ہیں سید حسن موسنہ بابدانہ سید حسن محتبا بابدانہ علی مرتضی بابدانہ ابو طالب اوہ تاتا بھی ابو طالب اوہ نانا بھی ابو طالب دوست آتا ہے جنہ جن میرا ایک مرید جنت تو پار ریا میں جنت جانا نہیں جنہ مریدانو بکشاتا پھرستا ہے اوہ نانا تاتا کی میں جھڑے گا ہوئے مانا ٹڑتا چاہے ہیں مانا ٹڑتا ع ממ�ی آجی معای ہاں جانا ہاں جانی مانا ٹڑتا چاہے ہیں آجی چھڑائے گا تیرے کول جڑا مولوی کڑکی لاغے بیٹھے نا مینو چیک کر رہے ان پوچھ سہی بڑھ دے بیا جیدہ پتر ہی فض کر لے اٹھ کے دا دیا دے او قیامت والے دن او ایک گناہ گار دا پتر آفض ہوئے او تس چھڑا لے جیدہ پارا پوتریں بکتے امام نے ایک دادا نہیں چھڑا سکتے جیدہ پوتھی لمکی سمجھ منکاری سمجھ منکاری نائی 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 میں ایک جملہ ہور بولنا چاہنا میرا پڑے آیا لیکن سٹیج والے پہلی باری کاب ہوا آئے تفسیر روح البیان مرشد اسمائل حقیلہ رحمت سنیا دی یہ تینٹی کےٹر پک او دیج لکھے ہے کہ رسول میں رائی دی رات گیا نا جبریل کیا آ تیرے دشنا دے سیل وخان نبی نے کہا چال دو زکتے کنڈے دے کھڑا کیتا میرے نبی نے چاہتی ماری تیویچے کا بندہ بیٹھا روح البیان جو پڑھنا پیا میں کسے ناولی چونے آگ آؤں دیئے انہوں سار دیئے پیشا پاچ جان دیئے تو ہسی جان دا ہے تیویچے مڑکا پونجی جان دا ہے نبی نے کہا اے جنگا دو زکی ہے یہ تینو چاہت سناوے سیدہ نے پڑھنا کی ہے اے جنگا دو زکی ہے وہ دو زکے چاہ کے بھی ہسی جان دا ہے کہاں انہیں ہوئے دس انہیں کا کملی والے ہاتم دائیے اے ہاتم دائیے اور انہوں آگ کے انہیں سار دی سونے آ اے رب دی مخلوق پال دا سی اے رب دی مخلوق پال دا سی اللہ دی غیرت گوارانی کر دی یہ ڈا سکھی دی جڑا میری مخلوق پال دے ہے دوز کی آگ سار دی نہیں چلی ہو وہ مانا لے آلی ہو وہ جڑا مخلوق پال دے وہ دوز کی جان کے بھی ستنا نہیں جڑا آٹالی سال محمد پال دا رہا میں پڑھنا گاؤں سے پڑھنا گاؤں سے میرا موضوع ہے نہیں چونکہ ادھا ٹائم میرے ادھا گھنڈا گزر گیا ادھا واقعی رہی دا توجہ میں علمی پڑھنا ہے شعر نہیں کوئی بھی سونے گا آرنال میں نہیں پتا تو منے گا یا لما پہ جائے گا گاؤں سے آگا ہے انسانہ دے مرشد انسانہ ہے چھے جنا دے مرشد جنا بے چھے فریستیاں دے مرشد فریستیاں ہے چھے آپ فرما دے انا شیخ الکل میں کل دا مرشد بولے آنے یار بولے آنے بولے آنے میں کل دا بولو ہے آج جنا دا پیر انسانہ دا پی فریستیاں دا پیروں کا پی نہیں پڑے سگیرے چار پڑے سلسلے آسوں کے چل رہے ہیں نقشبندی اور ٹوپی میں این اٹھائیں گا ٹوپی آگے ہیں اٹھائیں گا ٹوپی آگے ہیں یہ او دو نگل آرے ہیں میں ایدھر آنے ہاں میں بڑا حاضر دماغ خطیبہ میں تقریبا لکھاں دے مجمج بگداد پڑھنا لابندہ تو اسے تھوڑے جا بیٹھے ہو توجہ ہو چار سلسلے نقشبندی سوروردی چیستی دے قادری قادری تے ہی میرے گاؤزہ سلسلانا اے تین میں تین واج لمحے پہیا گینا مخامہ تے پھر گاؤز قادا آیا نقشبندیو تو اٹھے سلسلے دے پیر دانا آئے بہاودین خاجہ نقشبند گاؤز میرے کھڑے نے بگدادے مو کی تیک بخارے والا تے ایندی کو فوق پہ مار دینے مریدہ پوچھے مرشد کی پہ کر دیو فرمایا میرے دنیا تو جان تو ایک سو ستمنجہ ون فیفٹی سیمن یر باہ بخارے چک بچہ پیدا ہوئے گا نا بہاودین ہوئے گا ان فیض منتقل کر رہے ہیں اوہ 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 بولیا نہیں بولیا نقشبندیو میری گلدی یا تہید کریا جی یا تردید کریا جی نقشبندہ خاجہ آ گیا سید امیرے کلالدہ مرید ہو گیا مرشد حکم ایک سو ستمنجہ سال گزر گئے انہیں کہا پتر جا اسم اللہ زادہ وظیفہ پکا تیرے دلتے نقش ہو جائے بڑیاں ضربان آئی ہیں لیکن دلتے نقش نہیں آگا خاجہ نقشبند جنگل ہی نکل گئے اگر ایک بزرگ پیاند ہے کہنے لگا چھڑ کے جنگل ٹوٹ چلیں خیری انہیں کہا پائی جی تو سی کہو انہوں کیا میں خیضر علیہ السلام کیوں ٹوٹ چلیں بڑی کوشش کی تھی ہے کہ ایتھے نقش ہوئے اللہ دا اسم آزم تے نہیں ہو رہے ہیں میں سمہ دارینا دس سوٹی بلندی دے پڑ رہے ہوں توجہ حضرت خیضر علیہ السلام آنجوے کے کہن لگے میرے بھی نقش جنہیں کیتا ہے انہوں عبدال قادر کہیں دیں تو بھی بگداد جا میرے نہیں پتا چپکا رہے بگداد جا کی بلا ہو تو فوت ہو گئے نے فرمایا قبر تھے جا اینج آئے نہیں اینج نقش بہ دیا تاڑا پیشوہ کھلو تاہی میرے گاؤس نہیں کبرتے رات نو سونگ ہے خواب جو گاؤس ہے بچے کیوں پریشان اللہ دا اسم آئی تھیلی نقش ہوندہ اینج پنجا لائیا فرمایا ہونوے کھاں کہیں دا ہو گیا او سے دن تو ایتا لکب نقش بند بنی بولو یا تاہید کا یا تردید کا نقش بندیو جن نے نقش بند لکب دوانو دیتا ہے ہی از کارڈ گوث ایازم بولو کی نہ آئے چیش دیو میرا مرشد بیٹھا کرسی دے تکیین دے قدمی حاضی الہ رقبت ولی اللہ میرا پیر ہر ولی دی کردن دے اے تر خورسان دے جنگلی خاجہ خاجگان غریب نواز آپ براک بیچنے اے آواز سنی گوث نے کی کیا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اے نا نے زمین دے سر لاکے کیا لوکانیتا ہونا دیا اللہ راسی و اینی میرے سیر دے اکھا دیا میرے گوث نے اتھے بغداد دے سن لیا فرمایا آو گیا سو دین دے بیٹھے نے آج کمال کر دی تھی بین امہ ندی جا مہین ہم نے تجھے ہندوستان کی سلطنت کا سلطان بنا دیا نقش بندیاں تے فیض گوث دا چیستیاں تے فیض گوث دا سور وردی شہاب الدین سور وردی میں ساتھ سال ہوگے دی قبر دے جانا بغداد دے سکا چا چا پاں پکڑ کے لے آگا اس کو مرشد اے علم کلام دے مگر لگا دیا عربی عدب تھی ان کو اس سمجھاؤ آپ نے فرنا کہا کورا میں نا کی پڑے ہیں آ پڑے ہیں آ پڑے ہیں آ پڑے ہیں آپ نے جسی نے تیاس رکھیا کی پڑکی نہ کچھ بھی نہیں یاد سرکار نے دوبارہ ہاتھ لیا تے علم لدنی نال پار دیتا نقش بندیاں تے حسان میرے مرشد چیستیاں تے حسان میرے مرشد سور وردیاں تے حسان میرے مرشد تے قادری تے حینی اے دے کولدہ مرشد میرا خالے مجمہ بیٹھا مجمہ بھی کوئی سنانا چاہیے جنہ دا پیر میرا خالے جی مو جو ویدے سنانا یار اس بچی نو بٹھا دے انہیں جنہ دا پیر بغداد ایک برید میرے خالے دارنا آئے آمد مرشد کی آئے آمد آمد رات دا ٹائی میں اپنی جوان بیٹی جدی عمر سونہ سال سکسٹین یرز اولڈ کین کا بیٹی جڑا کپڑے سکھنے پائے نہیں کوٹھے تو لا کے لیا ایک کڑی کوٹھے دے جڑی گئی ہے آئی نہیں اوہ دو نصند درواز کوئی نہیں سکھ ایک پریشان ہوگے آپ بھی کڑی گئی کی در اگے کوئی سیڑھی آنی پریشان ہوگے میرے گاؤس کو لا گئی کہیں دیکھ میں میرے گاؤس میں مرید دے رہا میری بیوی فوت ہو گئی ایک میری بیٹی رات میں کوٹھے دے بے جی اوہ دھ لینی اتری کدھر گئی میرے گاؤس نے کیا نا کبرا آجی شادی نماز پارک بغداد بھی چولاندے پاسے نکل اوٹ پہ کرخما لاؤ لگے گا رے دے ٹی بے شروع جنگے پہلا چھڑ دی دو جا چھڑ دی تری جا چھڑ دی چوتھا چھڑ دی پنجوے کول بے جی پنجوے کول پنجوے کول پتہ نہیں پانجوے چکیے پنجوے ٹی بے کول بے جی چار چھڑ دی رہا لہا اے بسم اللہ اللہ لی جتے عبدال قادر اے کہہ گے بے جی مرشد ویر فرمایا انتظار کرداری صبح دا ٹائم ہوئے گا جن نا دے لشکر گزرن گے کچھ دیر تو بعد جن آدھ سردار گزرے گا اتن پچھے گا کیوں بیٹھ ہیں انہوں دسی بجا تیری بجی لب جائے گی انہیں کہ مرشد میں گیا جن میری سمجھ آج کھڑے گا اے نماز پڑھ شادی لگ لیا کرو مرشد زفر شادی اے کرخ ملی جو لانکے پنجمی ٹی بے کل بے گیا جا تھا جدہ ٹائم ہویا جن نا دے لشکر گزرنے شروع ہویا اے ڈریا نی چڑھا لیگ دے قریب آندا آگ نکل دی دو جان دے کچھ دیر تو بعد چھڑڑا چھول دا ڈا آدب با ملائد ہوش یار شاہ جن نات آ رہی جدوں آیا تو انہوں آکے گزرن اے ایک اندک کیا ہوئے اے چاسین یہی میں در سنانا کی میرا راڈ ڈک کے بیٹھا جور تک میں کی تھی میرے فکر تک اے کو بول کے کن دب کہنا مار میں اپنی بیٹھا میں انہوں کسے بٹھائی میں آب نہیں بیٹھا میں کسے بٹھائی ہوں میں دا اے کن نے جورت کی تھی کہیں دا اینج نہیں کن تو پردے لا کے سن مابوب زبانی کندیل نورانی شاہ باد مکانی سید عبدال قادر جیلانی سنان دی دیر سی نار لائی چھال مار کے گوڑے تو اتریا لکیر چمکے کہیں دا پہلے کیونی یو دس یا پیر بھائی کاش تو ٹائم رکھے میں تین غوث ہونا پہلا کیونی یو دس یا پیر بھائی بھوک مکان انہیں کیا میری چھوڑی کوٹھے تھی جڑی سی تھی کوئی لیا گیا انہیں جو ایک منٹ جو مجرم بھی آذر کرو تھی کڑی او تین منٹ تو بعد لڑکین جو 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 کے لے انہیں چین دا جین بدماش اے لیا گیا سی انہیں سونی فکر انج توں لیا گیا سا انہیں کہ جی سار کیوں انہیں کہ جنگی لگی میں لیا گیا تو سا گر کو کیوں لیا گیا سوچے آنی میرے مرشد آش آش کہ لگا جی میرے گل گل دی ہوگی کہ لگا گر دان اڑا دی ایس بچی نو ایج ادب نال چوک جا کے کوٹ دی چھون چکی یو تھے چھت کیا ہو جا شا جا کے مرشد نوات جو ڑ گے کہ آج تو بات کوئی گلتی نہیں ہوں دی بس واج مارے مری تیرا میں آگ رہوں کوئی سمجھ آرہی کی نہیں آرہی میں جنات پڑھ رہے آرہی صبح تہج دا ڈائی میں میرا گوست کلا بیٹھ کمری ایک تو یاد تیری عرال میں تنہ آئی ہے کس قدر سرکار پہ عباد کر دی یک دم کنڈی کھڑ کی مان آل سنی آرہی بات آتھے چھے سوٹی آتھے چھے مت چھے کھانے ویچوں آگ پی نکل دی بند ایک گیا میرے تیرے ور گوند دی فوت ہو جا یا کام اون ریشتر یا میو آسپیٹل جا آکے ہوش ہون جیدو ویک ہے میرے گو سنی این جلال جا کہ مان آن تا کون ہے دو بول کے تیرے بو ہے تو باہر بڑا کو جا آئی تھے کو جنی بول لیکن اے تھے کو جنی آپ نے کیا کہ لگا میرا نائی باف کروشا سارے نا کر لو یاد باف کروشا بے فا باف کروشا میں تینا دا سردہ ہو رہا او کیم آئے او کہنے لگا مرشد سات پتر تیچالی نال سردار لے کے بار کھلو تی میں مرید ہو نا ایک واری بول تی نسخہ لگا دیں میں مرید ہو نا میرے گوست نے کیا مرید کر شرط اگر جی او کری فرمایا پیلا وعدہ کار کہ کوئی میرا مرید تین واج مار پہنچے گا انہیں گا مرشد اگر بگداد ایک بار کوئے او پیر دا بہت سائی میں پیر دفاس گیا باف کروشا پانچ نہ پانچ دے مرشد لانت گری جن نا دا پیر میرا مرشد ذرا سمان اللہ دکھا آئے گج کے بولو سمان اللہ اللہ جبال کی نا میرا مرشد میں بلکل نمہ خطاب کر رہے ہوں بلکل نمی جید لاج پال کن ہے کبل ساحل بن عبد اللہ تس رہی ایک سنت بھی پہلے تین گوز آن دے کن ہو گوز دیفائن گوز گوز کن ہو آن دے مشکل بیچ جن واج ماری جائے نا مانی ساحل بن عبداللہ دوسری گوز میرے گوز اپنا مقام چھوڑ دیتا مسئلے تو یک دم غیب ہو گئے ایس پہی لے گل سنانا تاکہ مزید مزا ہو کبلہ جگہ ٹیکس دے کروا ہی اندہ سی ہونتے سی سال میری عمر ہو گئی اے 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 تھے پیگن کھڑنی کھڑی گئی پنجار پر یہ فیرہ لگن گئے میں نہیں پتا ہے یا نہیں ہے بیٹا بس پندرہ سولا منٹ بیٹا ٹائم رہ گیا سون لے اے ایک ولی گزریا احمد جام ذرا سارے بولو کی نا دا جی احمد جام اے شیر دی سواری کردہ سی تے سپ دا کوڑا ہتھے چندہ سی چالی مرید نال جیڑے شیر جاندہ ٹپے تے بے جاندہ پچھ دا سلوٹ مارے مینو نئی تے ترویشی کھولا جنہوں سمجھا رہے بولو اے آمد جام گئی دا جاؤ جا کے جڑا ولی شہر دا انہوں کوو او میرے شیرواز دے کان آج دے دے آکے سلام کر نئی تے فقیری کھولا گا انہوں تقدیر کہر کے بغداد لے آئی مریضان پوچھتا اے ایتھے کون ہیں ایتھے مریض جیتا نیڑے ہویا کہ مرشد کان نوران کار انہوں جیڑا بولے گا انہوں دھوا دیکھ کان نوران کار انہیں کیتا نا کہ مرشد ایتھو نیوان نیوان ہو کے لنگ جا کدھرے خوندہ خوندہ اپنی نا خواب مرشد ایتھو نیوان نیوان ہو کے لنگ جا کدھرے خوندہ خوندہ اپنی نا خواب ایتھے کون دے پیروں کا پیر ہے رہا کھڑے گر بڑ پیروں کا پیر روشن زمیر ہے بگداد والا دولہ دیکھو سب کا تستگیر ہے سارے بڑ پیروں کا پیر ہے روشن زمیر ہے بگداد والا دولہ دیکھو سب کا تستگیر انہیں کہتے عبدال قادر جی لانی انہیں کہو میری چاہل آئی تک کسے نہیں چلی عبدال قادر کہو نے جاؤ اے دو چم جن کیا جاؤ جا کہ عبدال قادر نو کو گام ہی دے سلام ہی شاہ جی کہ مثال دیا ایک کانسٹیبل ڈی پیو نو کو تینو سمجھ نہیں آئی وہ ایک عام سپائی کرنل نو کماننگ آفی سر نو انہوں کو بھی سلام ہی کر آگے تین ویکھن آلے پریشان دن دن یہ دو میں چم جد اور پہ میرے گاؤس بیٹھے آہائی کوری زمان لگ ناظر ہی ہونے کے چہرے پہ پڑی ہوگی اے آئین اگر ادھا راش لگ گا ہے مرید کہنے لگ تو سی بولے کی نہیں گاؤس پاک اتھ چھپ میا جی دینے چاہت سنی کانے تو ادھے چپ دل کادر ان کس سار دیں میا جی کھڑا جا گاؤس خدا دا واسطہ جی کھڑا جا گاؤس پاک مرید تفوت ہوگیا سار پیر آجی حکم آمد جام پی کان دے شیر دے ناشتے لی آکے سلام بھی کر فرما لگے بچے درست بچے اندر گام یار ایس بچے نو یا کر دیو یا مینو تجا دو آج 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 جی سارا ٹیسٹ یہ نے ڈسٹرب کر دیتا سموڑے مار یار دیکھ ان پہ جادے بنائے تھے پھر سام ساری تقریر یہ نال لیا گیا بچا پھر سمجھ آپ نے کہا اوہ گان کھڑی بچے لیا جاؤ تے پیر نو کیا جی عبدال قادران دے میں ہی آونا جی نا سمجھ اوہ مریدان کیا بنیا کی اوہ گان کھولی تے آن جان جار گر پھر جاؤ نکلے بار ایک مریض یا کتا درستیا ہٹیا چمان اول اے سامنے بیٹھ ہے میرے گاؤس نے جب ایک کے فرما کالو اے بچیا دا رزق لے کے ٹور گئے تُو عجیب تے بول کے کہنے لگ مرشد اجازت تُو دے شیر جانے تیرا کتا جانے ایک اور یاد کھڑے کر کے چاہ سیدے سوان لگ اجازت مرشد شیر جانے تے کتا جانے پچھے پچھے پوچھا لگ گاؤس دا کتا مرشد 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 ایک ہور مرشد مرشد گاؤں مرشد جڑا پچھے نوری آن دا اینیوں ویکیا انہیں گئے کتا میرے کل شیر انہیں کہ لیٹ وی وی میمی انتظار کرنا تے تم ہی کار ذرا چاس بے تھکے تھکے کھڑے کرو تھک گیا جانا کریب انہیں بڑا کھولیا شیر دا گان در دا کھل کی تی انہوں کہ ہلا وئی ناش تی کتے نے ماری چھال اے در شیر اے در گان ویچ کتا اے تھے چاس ہونی جیدو اے در گان اے در شیر ان بٹوین کتا شیر انہیں اے کتا انہیں کی آوے چاس لیا یار اے انہیں کی آوے انہیں جان دا نہیں میں کہوں نا انہیں من تے پتا ہے تو کن ٹوٹا کتا تینو اے نی بٹا پکی دا کتا یہ گاؤس دا لنگر پکان آلی ہو یہ یار می دن جم شاہ نو سدی آئے کو دو کن ٹیم راک تین تس سا گاؤس کی ہاں کتا پر گاؤس دا انہیں کی تا بگ دا دل مو کہ لگا چھتی بڑی تبیبا نئی تے مر گئیا چھتی ہاتھ کھڑے گا چھتی بڑی تبیبا نئی تے مر گئیا تیرے عشق نے نا چاہی آ کار ات بگ دال مو کہ لگ یار بھی آ لیا مین دے لگ آ تھی بین آ سوا تے لے اپ جا بھی آ لیا ہون توں جانتے کام این ماری چھال تے آئی تھو کدی شکار بیکھ تی بی جی کر کر تی نا منٹر دو شیر ڈھنڈا او مری د ہون نے 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 گل گل گیا گل گیا ڈکی 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 د دفا کار شیر نوں میری تے اپنی پھٹی پہنچی گئی دفا کار شیر میری اپنی پھٹی پہنچی گئی او میں پیلا ہوگیا ان کی کران انہیں کیا گالی صاف پا لیا ہے او گوٹیاں بڑھنے ریڑ کے ای فاطمہ دا لال چل بھگداد والے پوئے تے ایک جا گیا چھتی باڑی تبیب جی تیرے کورو کھوئی ہے او بھی ملے گی بلکہ کورو بھی دے کے کھلے گا انہوں کہیں دینی گھوست انہوں کہیں دینی گھوست توجہو علمی جملہ بولنا چاہنا شاہ جی تو اڑھے لیں مریض بیٹھے جا سارے چلے جو پلیٹ تھی مریض سنہ علی ہے سونے گھوست کیا لگا تُو نہیں گیا مرشد دو سوال پوچھ گھوست نے پوچھ مرشد پہلا سوال اے دس تیرا نانا کی ہے دس تیرا نانا محمد مصطفیٰ کی ہے تیر نمبر دو اے دس پہ توں کی ہے میرے گھوست نے ایک واری سجے ویکھیا ایک واری اگے ویکھیا ایک واری پیچھے ویکھیا پھر بول مکی وین دیو فرما وین نا کوئی باد زوکت نہیں جی تُو کل لے شادی جی دا تواڑے کو لے نیتی آج تو باد میری تواڑی ساتھ کون جا کہنے لگا سون میت سا میرا نانا کی در رات تو توحید اللہ دی رب دا رب دا دی رب رب دے رب دے رب دے کردہ سیب پاٹی جی توحید دا پہلا موتی نگلیا ہوئی میرا نانا محمد نانا تکبیر نارے رسال نارے غوثی نارے حادری حادری جی توحید پہلا موتی پوچھتا جی تو سیکھی جی تو جاگے دس غوث دس دا میں کیا میں بغداد پہلے سال جدو گیا ہوں سات سال ہوگئے فڑھ دے بغداد گوث دے ممبر تے بیک میں جملے بڑے منوائی تک یاد پوری مسجد وجد چاہیے میں نہیں پتا بھی تو کہ کہ گوث کی دن سونے ولیت ملدی ایتھ تُو دبی گیا ولیت ملدی ایتھ تفرق الخیلہ خلطہ ملدی یعنی میرے دربارے تے ایتھ اگلا جملہ ذرا اوق ہے اللہ کرے تم پچھا جائیں اللہ کرے پچھا جائیں فترہ دی میں نے پروانے اللہ کرے بھی تم پچھا جائیں ومام نبی خالا کہو اللہ وطالہ بلا ولی اللہ حضرت مجلس حضرت اللہ مجلس گاؤس کہیں گا علی ہیتی کوئی نبی کوئی ولی ایسا نہیں جیڑا نہ آیا ہوگے ایتھ زندے چل کے آنے دیریکٹر گانا دیا روان دیا اور اخیر تے کمال کر دی فرمان دی اپنی موت دا انتظار کر تینو زندگی جو پتھا نہیں لگنا عبدال قادر کی جدو قبر جائیں گا من کر ن کی سبان اللہ ایک وری سبان اللہ گا سبان اللہ ایک بندہ بغداد ایچ ایچ سمیر خلق بڑی گیار میں لکھیا سی یار میشی چل کبلا سی صرف یار میں کتے لکھئے تسی پڑھ دیو میں آپ پڑھ چلیں یار میں جائد کی میں کتے لکھئے شریع اصول کی کیوں صرف اے لگا دا سن پی اے ایک بغداد ایچ میرے گوست مریض یار مید ختم دا اس سبان لگا سد جام میں پنجابی سمجھ دے سد جام میں یار می والڑے تو ہر سال آ ہر ہر ماں آ بار بار یار بولے سد جام یار می والڑے تو ہر ہر ماں آٹھ اللہ محمد نو حرف لگ دے تین علی دے بن گا یار یار آٹھ اللہ محمد چار اللہ دے چار محمد آٹھ اللہ محمد نو حرف لگ دے تین علی دے بن گا یار یار چار زہر دے حسن حسین دے ساتھ اہ اے اللہ پچ تھا تو بندی ہے یار میجی اسی قیمت ہے یہ بس ہار یارا ہوئے آخری گال اور اجازت ختم دو آنگا ہے یار میجا باقیب گینا بادشاہ بے کوف سہی بیٹا صرف پانچ منٹ تیم میں منٹ سن لو آخری گال اے قتل ہو گیا بگداد اچھے وہ بندہ اریسٹ ہو کے آ گیا تیر سرے آم فانسی دیں دے سی چاو کے دے بادشاہ کے اندان فانسی دے دیو کی بلا سیر فکر منٹ میں تیم ہو گیا جی میری کڑی دے چھے منٹ چھے منٹ نہیں دے سار جی کب ہو تیر میں باسکار دینا جنا میری پانچ منٹ نہیں جی میں اپنے ٹائم تے چھوڑ دینا بادشاہ نے ایک ان فانسی دیو جدو دے گالی پایا نا رسا تیر وہ بچوں بھاگ جائے انہا کیا پی ایدی تاؤن پت لیا تیر رسے دا کیرا چاوڑا ہے بادشاہ بیوزوں نے کہا جی دے فیٹا ہوں دی انہوں جا کے دے دیو انہا سپائیاں موٹے دے سوٹیا رسا تیر ٹور پیپ زارچ اگوں ہو یارمی اللہ ٹوریاں دا سی جڑا کھیر کھاکا گے گردن موٹی سپائی کین لگے پی ایدے فیٹی جدو قریب آیا انہا کہا رجیو رہا ہے جی ذرا پاکل ہے انہیں کہا کی کھا لے انہوں نے کہا چل بھئی انہیں کہا کی تھی اکھے فانسی کار اکھے میرا جرم ہونے کہا تیرے فیٹے لے گئے انہوں کار دے فانسی کار جا کے تخت دے دے کھڑا کر دیتا بادشاہ بے گیا تخت دے عوام بیٹھی ہے کوئی تیری زندگی دی آخری خواہش کہ اندھا ایک باری ہاتھ پر کھول میں تیرے کوٹھے دے چڑھ کے ایک اعلان کرنا ہے تیرے پھر تمہیں نمار دیں انہیں کہا ٹھیک کھول دوئے کوٹھے چڑھ کے دو بگداد والے ہو یار میدہ ختم نہ دوائے جیڑا بندہ یار میدہ ختم دوائے دا جینا او دے نال اے بندہ جو میرے نہ لگا جیوان اتریا کنابہ شاہ اور چول زربے چول بٹا چول مساوی چول لہہون فانسی دے اے دے گال چلفی پائی انہیں انگلی چکی پھٹا کھچیا رسہ ٹوٹ گیا تیری چوبتو سج کے جاؤں اور نیکی اپنے گے نظر ہو دو جارہ سا لیو کھچیا وہ بھی ٹوٹ گیا تری جارہ لیو وہ بھی ٹوٹ گیا جدو یارہ ٹوٹے نا اے بول کے کندر در موت والفی لائے لائے کندر آج جوال دودھ ہزار سے لائے اوہ میں فانسی نہیں لگنا میرا یار میارہ آگے اے بادشاہ کندر ہے آئی وانٹ ٹو سی میں نومی مخا اے آنکر کی کندر آتھے نہیں اے تھے اے اوہ اے تھے نہیں اے اے اچھے آ مزیر کہنگا زلے سبانی تیرا من کا ٹوٹ جانا انہیں کہا نا میں بیکھنے اے ٹوٹ بیا جدو گیا انہیں کہا اپنے لا میں پاواں میرے تو پا تو اے تھے کھلو میں بما تیرے تکھتے ہائے ہائے کاری سبان لگ اے بے گیا اے کھلو گیا وزیر پھر گیا گالی جلگ گیا رسابان انہیں کہا پان دے انہیں کہا ٹوٹ جانی من کا ٹوٹن دے چاہاں کھچیا آخری جملہ دے میں چلی آجئے انہیں انگلی چکی رسا کھچیا سبت پیران ہاتھیں چزول افکار اے میرے بریدی مردی پاک گیا گیا دنوی مرہ نہیں دے دے یہاں گاؤس جلانی یہاں شہن شہن مابوب سبانی بس دیرو بات پر آدھران سونا جلسہ کران دے ہو سونا پروگرم کران دے ہو لیکن انشاءاللہ عزیز گاؤس کو ایک منشیستے تھوڑا پڑے آجانا اللہ تعالیٰ کرم کرے کیوں دا سونا مائی ٹائم از اوبر کیوں بھائی اوبر ٹائپ دے پیسے لگ دے آسا لینہ دوا کم آیا نہیں ہونا ذرا ایک واری میل گے میں لے یار می والے دانا تے ڈوبی گوئی ہاتھ کھڑے گوڑ لے یار می والے تار جوئے گین پڑ پیر میرا دی باہاں تے جنت آن دے کار جائیں جناب بسم اللہ جی آکم صاحب آجو آجو جی آجو کبلہ اللہ تعالیٰ ذات تاڑے مال جان علاج برکت پائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ خیرہ پیدا